بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیوٹر زشان اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیوٹر زشان آن لائن امید ہے کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو لیکچر کے اندر میں آپ کو یونیورسٹیز کے اندر اٹینڈرس پالیسی کے مطلق تفصیل کے ساتھ بتانے والا ہوں کہ یونیورسٹیز کے اندر اٹینڈرس پالیسی کیا ہوتی ہے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ کو اٹینڈرس پالیسی کے مطلق تفصیل کے ساتھ پتا ہونا چاہیے اگر کسی سٹوڈنٹ کی اٹینڈرس پوری نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا اور اگر کسی ویلیڈ ریزن کی وجہ سے اس کی اٹینڈرس پوری نہیں ہے تو وہ سٹوڈنٹ کیا کر سکتا ہے سٹوڈنٹ کے ساتھ کیا آپشنز ہیں ان تمام سوالوں کے میں ون بے ون کر کے مفصل جواب دیتا ہوں تاکہ سٹوڈنٹ کو اٹینڈرس پالیسی کے مطلق اگاہی مل سکے ہارے یونیورسٹی کی اٹینڈرس پالیسی ڈیفرنٹ ہے یہ یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی ویری کرتی ہے ہارے یونیورسٹی کے جو اٹینڈرس پالیسی کے رولز ہیں یونیورسٹیز نے ان رولز کے مطابق ہی ٹریٹ کرنا ہے تمام یونیورسٹیز کے اٹینڈرس پالیسیز کے جو رولز ہیں وہ کموں بیش ایک جیسے ہیں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ پر یا رجسٹر کے اوپر ہوگی یا آن لائن سسٹم کے اوپر ہو جس کو ہم پورٹل کہتے ہیں attendance policy سیم رہے گی attendance کو مارک کرنا class teacher کی سواب دیت کے اوپر ہے کہ وہ لیکچر کے پہلے 10 سے 15 منٹ کے اندر attendance کو مارک کرتا ہے یا لیکچر کے last 10 to 15 منٹ کے اندر attendance کو مارک کرتا ہے وہ چاہے bandsے کے اوپر مارک کر رہا ہے یا چاہے آن لائن سسٹم کے اوپر مارک کر رہا ہے attendance policy اندر اپنی attendance کو پورا کرے ہر ایک سبجیکٹ کی علیہدہ سے attendance count ہوگی وہ سبجیکٹ theory base ہے یا practical base ہے اگر کوئی سبجیکٹ practical base ہے تو اس کے اندر practical کی علیہدہ سے attendance مارک ہوگی اور theory classes کی علیہدہ سے مارک ہوگی student کو دونوں classes کے اندر اپنی attendance کو پورا کرنا لازم ہے اگر کسی student کی attendance پوری نہیں ہے وہ theory کے اندر ہو یا lab کے اندر ہو تو اس student کو final exam کے اندر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی student کے لیے ہر ایک سبجیکٹ کے اندر 75% کی attendance کو پورا کرنا لازم ہے وہ چاہے theory کا subject ہے یا چاہے practical lab ہے اگر کسی student کی practical lab کے اندر ہی attendance کی انہشارٹ ہو اس student کو اس سبجیکٹ کے اندر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی اس کو f grade assign ہوگا ایک سبجیکٹ کی اگر ہفتے کے اندر ایک گھنٹے کی تین classes ہوتی ہیں تو پورے سمیسٹر کے اندر اس کی 48 classes بنیں گی اس کے اندر سے 25% کے حساب سے 12 lectures بنتے ہیں جس کے اندر student absent ہو سکتا ہے اسی طریقے سے اگر ہفتے کے اندر ڈیڈڈ گھنٹے کے دو lectures ہوتے ہیں تو پھر ٹوٹل 32 lectures بنتے ہیں جن کا 25% 8 lectures ہیں اور اسی طریقے سے اگر تین تین گھنٹے کے 16 lectures ہیں تو اس کا 25% 4 lectures بنتے ہیں کوئی بھی student اس سے زیادہ absent نہیں ہو سکتا کوئی student کلاس کی اندر present ہے تو teacher اس کی present mark کرے گا اور اگر کوئی student کلاس کی اندر present نہیں ہے تو اس کی absent mark ہوگی universities کے اندر leave application کا concept نہیں ہے اگر کوئی student بیمار ہو جاتا ہے اس کو کوئی emergency ہے اس نے کوئی شادی پہ جانا ہے اس کے علاوہ کوئی اور reason ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے student نے کلاس attend نہیں کی تو ایسی صورت میں student کو چاہیے کہ وہ اپنے teacher کو کم از کم inform کر دے کہ یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میں کلاس کی اندر نہیں آ سکا attendance تو اس کی absent ہی لگے گی لیکن کم از کم teacher کے knowledge میں ہوگا کہ یہ کسی خاص مجبوری کی وجہ سے کلاس کے اندر نہیں آیا 25% کا margin ہر student کے پاس already ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر student اس کو avail بھی کرے اگر کوئی student یونیورسٹیز کو national level یا international level کے اندر sports یا کسی event کے اندر represent کرنے کے لیے گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کی جو lectures ہیں وہ present count ہوں گے اگر کوئی student consecutively دو سے تین lectures میں بغیر کسی وجہ سے absent ہوتا ہے اور teacher کو بھی معلوم نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کو warning letter issue ہو سکتا ہے اور اگر کوئی student consecutively 7 سے 8 lectures میں absent ہوتا ہے تو اس student کو اس course سے drop out کر دیا جائے گا attendance policy university to university vary کرتی ہے کسی university کے اندر 70% ہے کسی university کے اندر 75% ہے اور کسی university کے اندر 80% تک بھی ہے suppose university university کے اندر 75% کی attendance policy تھی اور کسی student کی attendance کسی خاص وجہ سے شارٹ ہو جاتی ہے تو ایسے student کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے teacher کے ساتھ بات کرے ہو سکتا ہے اس کا teacher ہی اس کو allow کر دے یا پھر وہ اپنے ڈی کے پاس جائے head of department کے پاس پانچ فیصد تک کی گنجائش موجود ہے وہ بھی کسی خاص ریزن کی بیس کے اوپر اور اس کے بعد پانچ فیصد کی گنجائش دین یا وائنس چانسل کے پاس بھی ہے تو کسی بھی student کو کسی خاص وجہ سے دس فیصد تک کی ریایت مل سکتی ہے اس سے زیادہ اگر کسی student کی attendance شارٹ ہوگی تو ایسے student کو final exam کے اندر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے اس کا F grade آئے گا کیونکہ universities کے اندر online system ہے online system کے اندر admission card کو attendance کے ساتھ attach کیا ہوتا ہے جس student کی attendance شارٹ ہوگی اس کا admit card ہی issue نہیں ہوگا اگر کسی student کا admission late ہوا یا اس نے classes late join کی تو جتنے بھی اس کے lectures miss ہوں گے بعض وقت ان کی attendance present mark ہوتی ہے یا بعض وقت ان miss lecture کی attendance بھی absent تصور ہوتی ہے یہ role بھی university to university vary کرتا ہے student کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے lectures کو regularly attend کرے اور بغیر کسی وجہ سے اپنے lecture کو miss نہ کرے تاکہ اس کی attendance short نہ ہو اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے class کو miss کرنا پڑ جائے تو اپنے concern teacher کو ضرور ادا کر دیں تاکہ آپ کے teacher کے knowledge میں آ جائے کہ یہ student نے کسی خاص وجہ سے ہی lecture کو miss کیا ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کا کوئی question ہو تو comment section کے اندر پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو like اور share ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے share کرنے سے کسی دوسرے کا فائدہ ہو جائے comment section کے اندر اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو subscribe کے وڈن کے اوپر کلک کر کے ساتھ کینٹی کے انشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو فارن پتا چل سکے اپنا بہت سارا خیار کیے گا اللہ حافظ